موسیقی مطروں جب ہم یاترہ کی بات کرتے ہیں تو یہ یاترہ کس لی ہے what is the purpose of this یاترہ اس یاترہ کا مقصد ہے کہ جس طریقے سے تی آر ایس سیلنگانہ راج سمیتی اور کیشف چندر شکر راو کے نترتمے سیلنگانہ کو ایک اندھیرے میں ڈھکیر رہی ہے اس سے نجات دلا کر کے یہاں پھر سے اجالہ ہو وکاس ہو نئی کہانی لکھی جائے اس انکلپ کو لے کر کے ہم چلیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو صرف کہنے کے لئے نہیں کہنے آج میں یہاں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ میرے آنے کے پہلے اس گراؤنڈ کا پرمیشن روک دیا گیا تھا کینسل کر دیا گیا تھا مجھے پتایا گیا کہ رات کے بارہ بجے پورٹ کے دوارہ نیایالے کے دوارہ ہمیں یہاں کا پرمیشن ملا ہے مجھے بتایا گیا کہ جب میں ائرپورٹ پہ اترا تو ہم سارا سواگت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دھارہ ایک سو چوالیس کیسی آر کی سرکار نے یہ اندھیری سرکار یہ جنتا بھی روزی سرکار اس سرکار نے دھارہ ایک سو چوالیس لگا دیا ہے جب میں نکل رہا تھا تو جگہ جگہ پر جہاں میرا سواگت ہونا تھا وہاں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی بطرو جب میں دوسرے چرن کے بھی یاترہ میں آیا تھا جب سنجے بندی کو عرص کیا گیا تھا تو میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا تھا تو اس سمیں بھی مجھے ائرپورٹ پہ کہا گیا تھا کہ کورونا کا پروٹوکول کے تحت ہم آپ کو ائرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیں یہ کیسا تلنگانہ راج بن گیا ہے پرزا تنتر کو تاک پر رکھ کر کے کس طریقے سے کیسی آر آپ یہ سرکار چلا رہے ہیں آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں تلنگانہ کی جنتا آپ کو گھر میں بٹھائے گی اور بھات یہ جنتا پارٹی کو آگے لے کر کے آئے گی اس کو سمجھ لیں میں ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تلنگانہ کہاں نظاموں نے راج کیا اس کے انتیم نظام تھے جن کا نام تھا نواب میر اسپان علی خان یہ انتیم تلنگانہ کے نواب رہے جنہوں نے تلنگانہ میں راج کیا اور ان کا انتیم فرمان کیا تھا انتیم فرمان انتیم فرمان تھا کستے نشان ففٹی تھری کستے نشان ففٹی تھری اس کا مطلب تھا کہ تلنگانہ میں کوئی بھی جن سبھا نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی بینا پرمیشن کے کوئی بھاشن نہیں دے سکتا ہے کوئی سکول نہیں کھول سکتا ہے کوئی لائبرری نہیں کھول سکتا ہے کوئی اقوار نہیں چلا سکتا ہے کوئی جن سبھا نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارے میر عثمان صحاب علی خان یہ بھول گئے کہ یہ فرمان ان کا انتیم فرمان تھا اور میں آج کے نظام کیسی آر کو بتانا چاہتا ہوں تمہارا بھی پروہیبٹری آرڈرز یہ انتیم فرمان ہوگا اس کے بعد تمہاری بھی چھٹی ہو جائے یہ نئے نظام آگئے ہیں اور نئے نظام کا کیا کہنا میں بھرشتہ چار کی بات کروں میں پیچھے بھی آیا تھا جہاں میں ایک طرف بتاتا ہوں کہ آدھرنیہ مہتی جی کے راج میں دکاس کی جھڑی لگی ہے دکاس کا کارکم چل رہا ہے میں یہاں آ جایا ہوں مجھے یاد ہے کہ کمم سے میں جا رہا تھا تو ککاتیا میڈیکل کالج کے بارے میں اسے میں دھرما راو جی نے ہمارے مرلی دھر راو نے ہمارے سنجیب انڈی جی نے کہا کہ اس ہسپٹل کی بری حالت ہے اور میں نے اسی سمیں مہدی جی کے آشروات سے سپر سپیشیلٹی بلوک کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپے اسی سمیں ہم نے سانشن کیا دکاس کی انہیں کو کہانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن چاہے وہ مہیلہ سرشکتی کرن ہو مہدی جی کے نطرت میں چاہے یہ یوہ سرشکتی کرن ہو چاہے گہاں کا وکاس ہو چاہے سوشتہ بیان ہو چاہے اجولہ کے مادیمتے مہیلہوں کو سرشکتی کرن کی بات ہو چاہے پردان منطری گریب کلیاں آنی ہو جنا ہو گریبوں کے پیٹ میں دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو پھر چاہے پردان منطری کسان سممان نہ دی ہو اور پھر چاہے پردان منطری کسان ماندھان یوجنا ہو آج کسانوں کو طاقت دینے کا کام مہیلاؤں کو طاقت دینے کا کام یوہان کو طاقت دینے کا کام سمات میں دلد ونچے پیڑت کو طاقت دینے کا کام اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو بھارت کے یشت سوی پرحان منتری شریع نریندر مہودی جی نے کیا ہے اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے لیکن جب میں یہاں کی بات کرتا ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے ابھی مجھے بتایا گیا جب بھی گیارہ زلوں میں فلڈز آئے تو کیندر نے تین سو ستتر کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے تین سو ستتر کروڑ روپے اور ایک سو اٹھاسی کروڑ روپے اس میں سے ریلیز کیے لیکن کوئی بھی مدد کیسی آر کے دوارہ ان پیسوں سے جنتا کی نہیں کی گئی ان کی اندیکھی کی گئی اس بات کو بھی ہم کو دھیان نہ رکھنا میں جب کیسی آر کے رشتہ چار کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیندر نے سنٹرل گورنمنٹ کی سکیمز میں تین ہزار نو سو بیاسی کروڑ روپے جل جیون مشن میں سٹیٹ ٹیلنگانہ کو دیا لیکن ابھی تک ٹیلنگانہ کا راج صرف دو سو کروڑ روپے ہی خرج کر پایا ہے یہ سارے آکڑے میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک طرف رکاس کے لیے پردھان منٹری جی ٹیلنگانہ کی جنتہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہی کیسی آر فنڈز کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں اور فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تو ڈائی ورٹ کر رہے ہیں جنتہ کو نہیں دے رہے ہیں اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہوگا مطروں میں بڑے عدب کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیتا جہاں سکیمز کا نام کارن بھی بدل رہے ہیں وہیں کیندر سرکار کا پیسہ لے کر کے اپنے نام پر سکریم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بھترو میں ایک بات یہاں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت سرگل کے بعد تیلنگانہ راجے آیا ہے سب لوگوں نے محنت کی تھی اور بھارتی اجنتہ پارٹی وہ پارٹی رہی جس نے سب سے پہلے تیلنگانہ راجے کا سمرتھن کیا تھا اور تیلنگانہ راجے کو بنانے کے لیے اپنا یوگدان کیا تھا we were the first تاکاناڈی ریزولیوشن کاکیناڈا ریزولیوشن یہ کاکیناڈا ریزولیوشن اس میں ہم لوگوں نے کیا تھا اور آندر پردیش کے دو حصے ہونے چاہیے آندر اور تیلنگانہ یہ بات کہی تھی لیکن جس طریقے سے پچھلے سالوں میں تیلنگانہ کو نیچے دکھانے کا پریاس کیسی آر کے دوارہ ہوا ہے یہ تیلنگانہ کی جنتہ کبھی ان کو ماف کرنے والی نہیں ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ابھی کئی بار چرچہ ہوتی ہے اور میں بھی اس کو چرچہ میں ہمیشہ لاتا ہوں اور وہ چرچہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے رکاس کے درشتی سے یہاں پر ہر طریقے سے ٹیمز کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا یہاں پر جو کالیشورم پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ اپنے آپ میں ایک بھرشتہ چار کا پریائے واتشی بن گیا کہاں اس میں چالیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے تھے آج ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کالیشورم یہ کیسی آر کا ای ٹی ایم بن گیا ہے اور یہ پیسہ بنانے کا مشین بن گیا ہے برشتہ چار کا اڈا بن گیا ہے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹو بیڈروم ہاؤسز کی بات کی تھی اور پردان منطری آواز یوجنا پردان منطری آواز یوجنا گرامین اور ہمارے رورل یہ دونوں سکیمز گرامین کا بھی اور شہر کا بھی دونوں ہی سکیمز کو ایک طریقے سے ٹاک پر رکھ دیا ہے اس کے بھی وقاس کو روک دیا ہے اس طریقے سے یہاں پر کام چل رہا ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے مطروں ہر طریقے کی بات جب میں کہتا ہوں تو میں یہ بھی کہوں گا موسیقی موسیقی موسیقی